مہترمہ لطا حیاء صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خیرن نصار راجپوت کا استقبال بھی کریں آج کے کنوینر محترم جناب مشیر انساری صاحب کی آپ لوگ تعلیوں بجا کر استقبال کیجئے بہت بڑی شائرہ کے ہاتھوں محترمہ خیرن نصار راجپوت صاحبہ کا استقبال کیا گیا میں بھی ہم تمام میمانان اور تمام حاضرین کی خدمت کی طرف سے خیرن نصار راجپوت کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آدھا ابھی میرا استقبال یہ کہہ کے کیا گیا کہ ابھی حال ہی میں یہ امریکہ کا سفل دورہ کر کے لوٹی ہیں میں تو ایک شیر سنانا چاہوں گی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہ ہم ڈلی ہی بھی ہو آئے اور امریکہ بھی گھومیں ہم ڈلی بھی ہو آئے اور امریکہ بھی گھومیں اے یار مگر تیری گلی تیری گلی ہے کیا بات ہے سارے جہاں سے اچھا ہے ان دوستہ ہمارا دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اس منج سے سالوں سے آتی رہی ہوں ہمیشہ اس منج سے اردو زبان کے لیے سب سے قبل کہنے کی کوشش کرتی رہی ہوں لیکن آج جس زبان سے میں اپنے کلام کا آغاز کر رہی ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ میری بات سے اتفاق رکھیں گے اردو زبان سے بھی ایک بہت بڑی زبان میں کون ہوتی ہوں اس کے بارے میں کچھ کہنے والی لیکن جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایک قطع ہوا جو آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ دنیا کی ہر زبان کی اپنی ہی ادا ہے دنیا کی ہر زبان کی اپنی ہی ادا ہے اپنی مہک اور اپنی ہی مٹی کی صدا ہے پر جس سے کی انسانیت کو درس ملا ہے وہ ہے زبان عربی کے جو گفتار خدا ہے وہ ہے زبان عربی کے جو خدا ہے کیا بات ہے جی وقت نہیں ہے میں بہت جلد جلد لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے باقی اپنے کلام کو کٹنا پڑے گا کہ دنیا کی ہر زبان کی اپنی ہی ادا ہے اپنی مہہ کا اپنی ہی مٹی کی صدا ہے پہ جس سے کہ انسانیت کو درس ملا ہے وہ ہے زبان عربی کے جو گفتار خدا ہے وہ ہے زبان عربی کے جو گفتار خدا ہے بہت بہت شکریہ دیکھئے نئے سال میں کیلنڈر بدلتا ہے جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کے حساب سے ہم لوگوں کو بھی چلنا پڑتا ہے اس لئے جو ابھی جو سال گیا جو نیا سال آ رہا ہے میں ایک قطعے سے آپ سب کے لئے مبارک بات تو نہیں دعا ضرور کرتے ہوں سنیے گا سنیے گا تیرے لبوں پہ محبت کی حکمرانی ہو تیرا وجود سخاوت کی ایک نشانی ہو مخالفین بھی ایک بار داد دے اٹھے مخالفین بھی ایک بار داد دے اٹھے تیرے عزا بہاں پہ جو اردو کی پاس بانی ہو یہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھئے میں نے اپنی فطرت بتائی تھی کہ یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نواز سبھی یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نواز سبھی میزان حق پہ اپنا سکھن تولتی ہوں میں اب کیا ملے گی مجھ کو سزا آپ سوچئے میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں اور اس لئے سچ بولتے میں دیکھئے صرف کسی عورت کے جذبات کی نمائندگی کرنا ہی نسوانی شاعری نہیں ہوتی اپنے ہی جذبات کی نمائندگی کرنا کسی دوسری عورت کے درد کو محسوس کرنے کا نام بھی نسوانی شاعری ہو سکتا سنیے گا نئے سال میں میں کہنا چاہ ہوں گے کہ چھوڑو بہت ہوئی ہے سیاست پہ گفتگو چھوڑو بہت ہوئی ہے سیاست پہ گفتگو ہو جائے سالے نو میں محبت پہ گفتگو اور برباد کر کے جائے گا یہ وقت دیکھئے کرتے رہے جو ہم یوں ہی نفرت پہ گفتگو کیا بات ہے برباد کر کے جائے گا یہ وقت دیکھئے کرتے رہے جو ہم یوں ہی نفرت پہ گفتگو اور آج تو بہت بہترین نظامت ہو رہی ہے ورنہ خواتین کو کس طرح سے بلائے جاتا ہے تو میں نے یہ شیر کہا ہے جب بھی کرو ہو بات تو سورت پہ کرو شکریہ شکریہ جب بھی کرو ہو بات تو سورت پہ کرو ہو بہتر یہی ہے آج ہو سیرت پہ گفتگو کیا بات ہے کیا کہنے بات تو سورت پہ کرو ہو بہتر یہی ہے آج ہو سیرت پہ گفتگو اور دیکھئے پھر میں اپنی عادت کے مطابق شیر سنا رہیوں کہ گر خیر چاہتے ہیں تو گھر لوٹ جائیے لیکن ان سب کو سننے کے بات گر خیر چاہتے ہیں تو گھر لوٹ جائیے نیتا جی کر رہے ہیں حفاظت پہ گفتگو کیا بات ہے بڑا اچھا تنز ہے گر خیر چاہتے ہیں تو گھر لوٹ جائیے نیتا جی کر رہے ہیں حفاظت پہ گفتگو اور ملنے سے قبل دولت و شہرت کے اے حضور ملنے سے قبل دولت و شہرت سے اے حضور سنجیدگی سے کیجئے محنت پہ گفتگو ملنے سے قبل دولت تو شہرت کے اے حضور سنجیدی سے کھیجئے محنت پہ گفتگو اور اس آدمی کا ذہن تو مفلوج ہے حیاء اس آدمی کا ذہن تو مفلوج ہے حیاء کرتا ہے بے حیائی سے عورت پہ گفتگو ایک نظم سناؤں گی وقت کم ہے لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب نربیہ جو ہوا تھا حادثہ جو اس میں سب سے پہلے نظم میں نے دوسرے دن کہہ کے لائی تھی اور اسی منج سے میں نے وہ نظم کہی تھی اور اس کے بعد نالا سوپارا میں کہی تھی جو منج بہت زیادہ مجھے خوشی نہیں ہے کہ وہ وائرل ہے میں نے صرف ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اب جو ایک قانون دیر سے آیا ہے جو بل دیر سے پاس ہوا تب ایک نظم کہہ کے لائی ہوں لیکن اس سے قبل ایک قطع اور سنانا چاہوں گی کہ گزشتہ سال میں بہت سارے بہت سارے چمتکار ہوئے بہت سارے موجزے ہوئے بہت سارے جس کو بولتے ہیں کہ جادو ہوئے تو ہندوستان کو جادو کا شہر کہنا چاہیے سب سے بڑا جادو کیا ہے سنیے گا سب سے بڑا جادو کیا ہوئے آپ تک پہنچاری ہوں کہ قاتل ہی کاروان کا قاتل ہی کاروان کا اگر چیف ہو گیا قاتل ہی کاروان کا اگر چیف ہو گیا حیرت نہیں جو کافیہ ردیف ہو گیا کیا بات ہے قاتل ہی کاروان کا اگر چیف ہو گیا حیرت نہیں جو کافیہ ردیف ہو گیا دیکھئے دادری سے بھی جادو گری کہیں دیکھئے دادری سے بھی جادو گری کہیں ٹک فریج میں رکھا تھا جو مٹن بیف ہو گیا بہت بہت شکریہ اور دیکھیں اب نظم سنا رہی ہوں آپ تک پہنچا رہی ہوں ایک عورت کی آواز نر بھائی کو انصاف نہیں ملا تو ایک نظم آپ تک پہنچا رہی ہوں اسی مند سے پہلی بار ابھی تازہ تازہ کہہ کر لائیں اس نظم کے بعد اجازت سنیے گا سننا میری جو بہنیں بیٹھیں یہاں پہ یہ کیسا قانون ہے جو انصاف نہیں دلواتا ہے یہ کیسا بل جو سنصد میں بہت دیر سے آتا ہے اب جو دو مصرے کہوں گی اس پہ غور کیجئے گا یہ کیسا قانون ہے جو انصاف نہیں دلواتا ہے یہ کیسا بل جو سنصد میں بہت دیر سے آتا ہے ناوالک جو کر لے شادی تب تو مجرم کہلائے ناوالک جو کر لے شادی تب تو مجرم کہلائے ناوالک عزت لوٹے تو پھر بچہ کہلاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے یہ کیسا قانون ہے جو انصاف نہیں دلواتا ہے یہ کیسا بل جو سنصد میں بہت دیر سے آتا ہے ناوالک جو کر لے شادی تب تو مجرم کہلائے ناوالک عزت لوٹے تو پھر بچہ بن جاتا ہے پوچھو عثمہ کے دل سے جس کی بچی پر ظلم ہوا خوب ہوا ہنگامہ ہر سو خوب چار سو شور ہوا خبر پرانی پڑتے ہی ہر مدہ تھنڈا پڑ جائے اب جاگے تو کیا جاگے جب قاتل مجرم چھوٹ گیا ہر گھنٹے میں چار بچیاں روز نربھیا بنتی ہیں اس کا نام جوتی تھا لیکن اسے نربھیا نام دیا گیا تو سنیے گا ہر گھنٹے میں چار بچیاں روز نربھیا بنتی ہیں اور جوتی کی ماں جیسی ماں سالوں تک لڑتی ہیں دودھ موہی بچی سے لے کر لاش بنی بوڑی ماں تک بدنظروں کی شیطانی نظریں اوف کیسی پڑتی ہیں بدنظروں کی شیطانی نظریں اوف کیسی پڑتی ہیں ان کو اپنی بہن بیٹیاں ماں کیا یاد نہیں آتی گھوم رہے ہیں سڑکوں پر یہ چوڑی کر اپنی چھاتی کالا مو کرنے والوں کا مو کالا مو کرنے والوں کا مو ڈک خبر دکھاتے ہیں ان کی گندی شکل جہاں کو نہیں دکھائی کیوں جاتی ان کی گندی شکل جہاں کو نہیں دکھائی کیوں جاتی اور سنے گا کم سے کم ایسے مدوں پر حجی سیاست بند کرو ہر قانون بنے جلدی اور ایسا جس سے دہشت ہو جو بچوں کی عزت لوٹے اس کا ایسا حشر کرو مرد نہیں رہ پائے اور وہ تل تل تر سے مرنے کو مرد نہیں رہ پائے اور وہ تل تل تر سے مرنے کو دیکھیں اس نے جب اس کا بی بی سی پہ انٹرویو ہوا تو اس نے جس زبان میں بات کی اب میں یہ بند آپ تک مہنچا رہے سنیے گا اب پچتائے ہو تو بھلا کیا کھیت چگ گئی جب چڑیا چھوٹ گیا جب وہ مجرم وہ من ہی من ہستا ہوگا سب کے ساب نہ مرد سب کے ساب نہ مرد سالے نہیں میرا کچھ کر پائے ہیرو بن کر نکل رہا ہوں خوب کرو ہائے ہائے ہیرو بن کر نکل رہا ہوں خوب کرو ہائے ہائے جو مجرم ہے اسے حفاظت کیسا ہے انصاف بھلا کہاں سرکشد اب بھی بچی گھوم رہا جو جرم کھلا لانت ان نیتاؤں پر جو بلسالوں لٹکاتے ہیں لانت ہے اس پر بھی جس نے اس مجرم کا کیس لڑا لانت ہے اس پر بھی جس نے اس مجرم کا کیس لڑا پاس ہوا بلہند سلامی دیتا ہے اس جوتی کو اس کو کب انصاف ملا ماں اس کی کیسے رازی ہو کڑی سزا ہی نہیں ہے کافی ہم کو اتنا کہنا ہے کڑی سزا ہی نہیں ہے کافی ہم کو اتنا کہنا ہے ریپ ہے کے وال ریپ سزا اس کی بس کے وال پھانسی ہو کیا آباد ہے کیا کہنے ہیں واہ واہ بھائی واہ واہ حضرات اگرامی وقت کی بہت کمی ہے اور ہمارے بہت مطبر شعرہ واقعی بچے ہیں انشاءاللہ پھر کسی محفل میں ہم انہیں زحمت کلام دیں گے